ہیلو نمسکار میری پیارے ساتھیوں رادستان پسو پریچر برتی پریقشہ دوجہ چوبیس اینیمل اٹنڈینٹ کے لئے دوستو آج کا یہ موڈل پیپر بھائی تیبیس و آج آپ کے سامنے لے کر آج چکا ہوں جی ہاں میری پیارے ساتھیوں پسو پریچر ایکزام سریج کا دوستو آج کا یہ موڈل پیپر تیبیس و جو دوستو ہے ایکزام کے پوئنٹو سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوستو میں دعوے ایک ساتھ بتا رہا ہوں اگر آپ دوستو ہماری ایکزام سریج کے موڈل پیپر ہے آپ کی ایکزام تک دوستو اگر کنٹینئو دیکھتے ہونا تو دوستو آپ کی ایکزام میں آپ کی خسمت کتنی اوقات نہیں کہ آپ کی سیلیکشن کو روک لے بلکل دوستو یہاں سے آپ کی ایکزام میں آپ کو دوستو خوب ہو بھائی ہنڈریٹ پرشن دوستو دیکھنے کو ملے گا یہ دوستو میں آپ کو دعوے ایک ساتھ بتا رہا ہوں بلکل ایک authentic unique اور genuine content دوارہ دوستو تیار کیے گی موڈل پیپر ہے جو دوستو آپ کی ایکزام میں ایک رام بان ایک میل کا پتر سا بھی دوں گے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کس 23 میں موڈل پیپر کا پہلا پرسن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو پہلا ہی پرسن بھائی بڑا گذب کا ہے کیا بولڑا ہے نیمن میں سے کونسی ندی سامبر جیل میں جا کر ملتی ہے چمبن ندی آہو ندی بیڑس ندی ہے دوستو مینڈا ندی ہمارے دوستو اس کیوشن کانسر کیا ہو جائے گا اتنا مر دوستو دی بلکل کریکٹر دے گا جو مینڈا ندی ہے وہ دوستو اپنا دل جا کر سامبر جیل میں چھوڑتی ہے اور دوستو نوٹ کرنا ہے آپ پر سامبر جیل میں دوستو توٹل پانچ ندیوں کا پانے آ کر ملتا ہے توٹل کتنی ندیوں کا پانے آ کر ملتا ہے پانچ ندیوں کا پانی آ کر ملتا ہے جو دوستو اکثر ایکزام میں پونچی جاتی ہے سامبر جیل میں گننے والی ندیا کون کون سی ہے تو یہاں پر نوٹ کرنا ایک نمبر لگا کے کھاری ندی جو کھاری ندی ہے دوستو یہ کھاری ندی کہاں پر ملتی ہے سامبر جیل میں اپنا پانی چھوڑتی ہے دو نمبر پر دوستو نوٹ لگا کے لکھنا خندیلا ندی تین نمبر پر دے گی ہماری روپنگڑ ندی چار نمبر پر دے گی دوستو ہماری مین تھا ندی مین تھا ندی اور پانچ نمبر پر دے گی یہ ہماری مینڈا ندی ان پانچوں ندیوں کا پانی دوستو جا کر کھا پر گرتا ہے سامبر جیل میں جا کر دوستو گرتا ہے اس کے علا دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہ پونچ لے ایکزام میں سامبر جیل میں دوستو سروازی یہاں پر نوٹ کرنا بھائی بڑا گذب کا پرسن بتا رہا ہوں سروازی کے دوستو لون کی ماترہ دوستو میینڈا ندی ہے اس بات کر دوستو دیانہ نے ایکزام میں پونچا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو سامبر جیل کے اگر میں بات کرے تو سامبر جیل دوستو رادستان کی سب سے بڑے کھارے پانے کی جیل ہے سب سے بڑی کھارے پانے کی جیل کونسی ہے دوستو رادستان کی جیل ہے وہ سامبر جیل ہے جو دوستو دیس کے قل 8.7% نمک کا اتفادن کرتے ہیں ویرے ویرے امپورٹینٹ ہے اور دوستو اگر آپ کو پونچ لے کہ سامبر جل کہاں پر رسیت ہے تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہوئے گا کہ یہ جیپور جلے میں اس چیز ہے تو اتہ نمبر دی دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہماری اس کیسن کا انصر نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارا نیشٹ کیسن ہے نیمن میں سے کون سی ندی بھائی جیپور جلے میں ہو کر پروہیت ہوتی ہے سوم ندی جوجڑی ندی بانگنگا ندی ہے دوستو کالی شند ندی ہمارے دوستو اس کیسن کا انصر کیا ہو جائے گا اتہ نمبر سی بلکل کریکٹر دے گا بانگنگا ندی کیونکہ دوستو آپ سب کو معلوم ہوگا جو بیرات سبیتہ ہے جو بیرات سبیتہ ہے وہ دوستو نئے جلے اب تو ورثباد میں دوستو ہمارے کوٹ پوتلی جلے میں آ چکے کوٹ پوتلی جلے میں آ چکے بہروڑ ڈیلے میں ٹھیک ہے اور یا جیلا کس سے بنایا ہے جیلے سے پرتے پتے عوی 별 سبیتہ بہر ری نوٹ کرنا اس کو رو لٹس رریتہ کس ندی کو کہا لاتا ہے تو دوستے بانگنگ ندی بہر ری سبیتہ اگر آپ کو تو یہ پوچ لے نوٹ کرنا کہ بیل سبیتہ کی اتخانن کرتا کون ہے اتخانن کرتا کون ہے دوستو تو یہاں پر نوٹ کرنا بیرار سبیتا کہ تین اتخانن کرتا ہے دوستو K and D دوستو آپ کو یاد کرنا ہے K لاس ناد دکشت K کا مطلب N کا مطلب نیل ارتن بنردی اور D کا مطلب دیارام سانی یہ دوستو بیرار سبیتا ہے کیا ہے بھائی ہمارے اتخانن کرتا ہے تو دوستو ہمارے یاد کر لینا اتخانن کرتا ہے نیشت کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشت کیسن ہے کیا بولا ہے نیچے دیئے گئے رادستان کے جیلوں میں سے کس کی سیما پاکستان سے نہیں لگتی بھائی اب دوستو سریگنگا نگا جوتپور جیسر میر یا بارڈ میر ہمارے دوستو اس کیسن کا انصر اتنامبر بی بلکل کرکٹر دے گا جوتپور کی سیما ہے وہ دوستو پاکستان سے نہیں لگتی دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کا اس کی پچھے کا جو لوجک ہے نا وہ دوستو آپ کا پورا کنسپٹ کلیر ہونا چاہے دیکھیں دوستو اگر میں بات کروں یہ ہوگئی ہماری پسمی سیما پسمی سیما پر دوستو رادستان کے ورطمان میں دوستو جو آرثک سمکسہ یہ حالی میں آرثک سمکسہ کی اکوڈنگ دوستو میں بات کروں گا آرثک سمکسہ دو جار تیئیس چوئیس کے اکوڈنگ دوستو رادستان کے کتنے جیلوں کی سیما پاکستان سے لگتی ہے تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا پانچ جیلوں کی سیما پاکستان سے لگتی ہے پیج نمبر یہ بات دوستو ترے پن پر لکھی ہوئی ہے رادستان شیما ورطی چھترے وکاس کارکرم کے انترکت رادستان کے پانچ جیلوں کی سیما پاکستان سے لگتی ہے یہ بات دوستو آرثک سمکسہ کے پیج نمبر پیپٹی تھری پر بھائی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں وہ پانچ جیلے کون کون سی ہے تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ایک تو سری گنگا نگر جیلے کی سیما لگتی ہے جیسل میر کی لگتی ہے گارڈ میر کی لگتی ہے اور ایک جیلہ دوستو مارا بکانیر کی لگتی ہے کتنے ہوگی چار اور جو نیا جیلہ بنایا ہے دوستو انوپ گڑ انوپ گڑ اس کی سیما دوستو کس سے لگتی ہے بھائی پاکستان سے لگتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہی یہ آرتک سمکسہ دوزار تیویس سویس کے اکوڑنگ ہے اسی کیوشن کو گھما کر دوستو آپ کو یہ بھی پہنچا جا سکتا ہے آرتک سمکسہ کے اکوڑنگ دوستو کون سے نئے جیلے کی سیما پاکستان سے لگتی ہے تو انوپ گڑ کی سیما دوستو پاکستان سے لگتی ہے ٹھیک ہے ویری ویری امپورٹن دوستو اس کے علاوہ دوستو یہاں پر نوٹ کرنا بھائی اس کے علاوہ آپ نوٹ کرنا کی دوستو پاکستان سے رادستان کے جیلے کی جو پانچ جیلے کی شیما لگتی ہے وہ کتنے کلومیٹر کی لگتی ہے تو ایک ہزار ستر کلومیٹر کی لگتی ہے ایک ہزار ستر کلومیٹر کی اس کو دوستو کیا کہتے ہیں رادستان کی انتراشتی شیما کہتے ہیں انتراشتی ہے شیما کی لمبائی کتنی ہے رادستان کی تو بھائی ایک ہزار ستر کلومیٹر ہے انتراشتی شیما سے کتنے جیلے لگتے ہیں ہے تو پانچ جلے لگتے ہیں کون کون سے سری گنگا نگر جیسے میں باڑھ میر بکانیر اور انوپ بڑھ پانچ جلوک شما لگتے ہیں 1070 کلومیٹر اور اسے رادستان کے انتراشت شما کیا کہتا ہے ریڈ کلپ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے ریڈ کلپ لائن کے نام سے دوستو جانا جاتا ہے ویری ویری امپورٹن اگر آپ کو پوچھلے ریڈ کلپ لائن پر رادستان کے کتنے جلے شتیت ہے پانچ جلے ورثمان آرتک سمکسہ دو 53 پر دوستو لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 33 پر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پورا کنسپٹ آپ کا کلیر نیشٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بڑا ایک گزب کا پرسن ہے بھائی کیا بولڈ ہے نوٹ کرنا نیم نے لکھی تو یگموں میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے ایک طرف ونے جی عبیاند دے رکھیں ایک طرف جی لے دے رکھیں سیرگرڈ ونے جی عبیاند کاؤں پر اسیت ہے چورو مچھتے تھے کیا یہ بات دوستو چورو میں سیرگرڈ ونے جی عبیاند یا دوستو تالسہ پر چورو مچھتے تھے رامگر ساگرڈ دولپور میں سجنگرڈ اوڈیپور میں ان میں سے دوستو پوچھ رہا ہے کونسا صحیح نہیں ہے تو دوستو ہماری اس کیوسن کا انصر کیا ہو جائے گا اتنا نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا جو سیرگرڈ ونے جی عبیاند وہ دوستو بارہ جیلے مچھتے تھے کہاں پر اسیت ہے بارہ جیلے مچھتے تھے تالسہ پر دوستو جو کالے ہیرنوں کے لیے جانے دیتا ہے کرشن مرک کے لیے چورو مچھتے تھے بلکل سی بات ہے رام ساگرڈ ونے جی عبیاند دولپور میں دوستو دو ونے جی عبیاند اور ہے جو کسر ایک جامی پہنچ جاتے تھے ایک تو کیسر بھاگ ایک تو ہو گیا ہمارا کیسر بھاگ اور ایک ہو گیا دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ون ویہار ون ویہار ونے جی عبیاند کسر بھاگ اور رام ساگر ونے جی عبیاند یہ کہاں پر ہیسے تھے دوستو یہ اسیت ہے ہمارے دولپور میں سجنگرڈ ونے جی عبیاند دوستو اوڈیپور میں سیت ہے یہ بات بلکل سی ہے تو اتہ نمبر ایک دوستو بلکل کریکٹر ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا ہمارے دوستو پیپر کا جو نیشٹ کشن ہے وہ کیا بولا ہے یہاں پر نوٹ کرنا بھائی کیا بولا ہے آگوچا گلاپورا کھنینشیتر نمیل اвоکت میں سے کس جیلے میں اِصطح ہے بیلوڑا جیپور اجمیر رادستو ولور آگوچا گلاپورا یہ دوستو سی سے جستے کی کھان ہے اوڈے نمبر ایک بلکل کریکٹر ہے گا یہ ہمارے بیلوڑا جیلے میں اصطح ہے بھائی سی سے جستے کی کھان ہے سی سے جستے کی دوستو کیا ایک کھان ہے اگر رادستان میں سب سے بڑی سیسے دستے کی خان پونچے تو دوستہ آپ کو کنا ہے جاور اور یہ جاور کہاں پر اسیت ہے یہ دوستہ اودیہ پر میں اسیت ہے سیسے دستے کی سب سے بڑی خان اتنامبر ایک دوستو بلکل کریکٹ ہو دائے گا نشت کیسے دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے نشت کیسے رادستان کا نمہ لکھت میں سے کون سا جیلا عبرک کے اتبادن کے لیے پرشید ہے دوستو عبرک نگری کسے کہتے ہیں بیلوارہ کو کہتے ہیں عبرک کی نگری اتنامبر سی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا نشت کیسے دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بڑا ہی گزب کا پرسن ہے پروت چوٹیوں کو ان کی اونچائی کے انصار آوروہی کرم میں دوستو ویفتیت کرنا ہے ٹھیک ہے کون سا کرم دوستو یا کون سا یوگم سہی ہے آوروہی کرم میں دیکھیں اچل گڑ جرگہ دیل واری حرزی είسے لござی اچل گڑ Morgen تو دوستو اس کیوسٹ کا آنصر اتنامبر بے بلکل کریکٹر دے گا سیر یہ دوستو کیا ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں سب سے آوروہی کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کہ سب سے اونچی چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی چھوٹی پھر اس سے چھوٹی چھوٹی پھر اس سے چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے نا کیا مطلب اس کا یہ مطلب دوستو اس میں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپر سے لیکن نیچے والا کرم جو ہوتا ہے وہ دوستو عوروی کرم ہوتا ہے ہمارے اب دیکھیں دوستو اس کیوشن کانسر بھی بلکل کریکٹر دے گا ہمیں بات کرو سیر چھوٹی کی یہ اراولی پروت مالے کی دوستو دوسری سب سے اونچی چھوٹی ہے جس کی اونچہ یہ پندرہ سو ستیانویں میٹر جو کہاں پریشت ہے یہ شروعی جلے میں استطبائی اس کی اراولی پروت مالے کی میں سب سے اونچہ چھوٹی کی вات کرو تو اس کا نام آتا ہے گروہ سکر دوستو گروہ سکر 1722 میٹر دوستو اونچہ ہے اور یہ بھی شروعی می 해�ooked ہے اور یہ دکھنی اراولی کی سب سے اونچہ چھوٹی بھی گروہ سے سکر اس بات کا دیانک نہ یہ کہاں پریشت ہے یہ بھی دوستو شروعی دیکھیں دوستو اگر میں بات کریں یہاں پر دیل وادہ کی تو دیل وادہ ہے دوستو دلوڑا یا دلوڑا اس کی دوستو سب سے اونچی چوٹی کتنی ہے اس کی لنبائی کتنی ہے دلوڑا کی 1442 سمیٹر دوستو اور یہ کہاں پر رسیت ہے دلوڑا یہ بھی دوستو شروعی میں استثمار ہے شروعی میں استثمار ہے دلوڑا کی جین مندل نہیں سنے کا تو دلوڑا کی دوستو یا دلوڑا کی جو چوٹی ہے وہ کہاں پر رسیت ہے 1400 بہنی سمیٹر اس کے لئے دوستو نام آتا ہے جرگا جرگا یہ دوستو راجستان کی ہماری چوتھی سب سے اونچی چوٹی کا نام آتا ہے جرگا 1431 میٹر استثمار ہے اور یہ دوستو ہماری ادیہ پور میں استثمار ہے ادیہ پور میں پڑتے ہیں جرگا چوٹی اس کے بعد دوستو نام آتا ہے اچل گڑ دوستو یہاں پہ نوٹ کنا اچل گڑ اچل گڑ بھائی یہ دوستو 1300 اسی میٹر اونچی ہے 1380 میٹر اور یہ دوستو شروعی من استثمار ہے یہ بھی ہماری سیروی جلے میں ہی استید ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو اگر آپ کو بابیشے میں کبھی کیوشن پونچ لے کہ کمبل گڑھ آئے گا اس کے بعد اس کے بعد آدھائے گی ہماری کمبل گڑھ کی چونٹی جو رات سمند مستید ہے جو بارہ سو چوبیس میٹر دوستو اس کے بعد آدھائے گی ہماری رگونات گڑھ کی چونٹی جو دوستو اتری راولی کی سب سے اونچی چونٹی ہے اور یہ سکھڑ جلے مستید ہے ایک اجار پچپن میٹر دوستو پھر ہمارا کمنات کی پہاڑی کملنات کی پہاڑی اور یہ کتنے کلومیٹر اونچی ہے کتنے میٹر اونچی ہے ایک اجار ایک میٹر دوستو اونچی ہے اور یہ کہاں پر عیسید ہے یہ دوستو او دیعپور میں عیسید ہے یہ تو یہ کرم ہے دوستو ان کا راولی پروز مالاؤں دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے تھیک ہے اتنے نمبر دوستو کیا ہو جائے گا ہمارا اس کیوشن کانسل بھی بلکل کریکٹر ہو جائے گا بھائی نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے کتنا گذب کا پرسن ہے نیمن میں سے کون سی ندی اپنا سمپون پروہ رادستان میں ہی سیمیت رکھتی ہے بناس چمبل لونی یا دوستو ماہی دیکھیں دوستو ہمارے اس کیوشن کانسل ہو دے گا اوتر نمبر ایک بلکل کریکٹر ہے جو بناس ندی ہے دوستو اپنا سمپون پروہ چہتر رادستان میں اس کا کہا ہے بھائی سیمیت ہے اور رادستان کے باہر دوستو بہنے والی ندی نہیں ہے بناس ندی اوتر نمبر دوستو ایک بلکل کریکٹر ہے گا اگر میں بناس ندی کی بات کرو تو دوستو اس کو ون کی آسا کہتے ہیں ون کی آسا بھی کہتے ہیں وناس ندی کو ٹھیک ہے اس کے علاقے دیکھیں دوستو رادستان کی یہاں پر نوٹ کرنا رادستان کی سب سے بڑی ندی ہے دوستو چار سو اسی کلومیٹر دوستو رادستان میں اس کا کہا ہے پروہ چہتر ہے ٹھیک ہے اس کے علاقے دیکھیں بات کرو اس کا ادھگم اسطل کہاں سے ہوتا ہے تو دوستو ہماری راد سمندھ میں راد سمندھ میں دوستو جو خم نور کی پاڑیاں ہیں جو خم نور کی پاڑیاں ہیں وہاں سے دوستو اس کا کیا ہوتا ہے بھائی ادھگم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھگم اسطل آپ کو معلوم پڑ گیا اور دوستو جو بیسل پور باندھ ہے نا بڑا فیمس باندھ ہے بیسل پور باندھ اس بیسل پور باندھ میں دوستو کس ندی کا پانے آتا ہے تو اسی بناس ندی کا پانے آتا ہے اس بات کا اب دوستو دیان لکھنا اب میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں یہاں پر دوستو چمم ندی کی تو چمم ندی کو رادستان کی کیا کہتا ہے کام دینوں کہتا ہے چمم ندی کو رادستان کی کام دینوں کہتا ہے اس بات کا دیان لکھنا اس کے لئے دیکھیں چمم ندی کی میں بات کرو تو یہ دوستو جنہ پاؤں کی پاہڑی اسے اس کا ادگم اسطل ہوتا ہے جنہ پاؤں کی ایم پی کی جنہ پاؤں کی پاہڑی اسے اس کے لئے دیکھیں دوستو چمم ندی کی میں اور بات کرو تو دوستو یہ ہماری کوٹا جیلے میں دوستو مکھی ہے تھا کیا کہتے ہیں بہتی ہے دوستو چمم ندی ماہی ندی کی بات کرو تو دوستو اس کو کانٹھل کی گنگا کہتے ہیں کارٹھل کی گنگا کہتے ہیں دکشنی رادستان کی سمن ریکھا کہتے ہیں دکشنی رادستان کی سمن گنگا سمن ریکھا کہتے ہیں اور ماہی بیدا ساگربان جو رادستان کا سب سے لمبا باند ہے وہ اسی ندی کے کنارے دوستو لونی ندی کی بات کرتو لونی ندی دوستو پسمی رادستان کی مکھے ندی ہے لونی ندی ٹھیک ہے اور اس کا ادگم استل بھائی کہاں سے ہوتا ہے لونی ندی کا تو یہاں پہ نوٹ کرنا لونی ندی کا ہوتا ہے 6 ج� repetition ڈس 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 ڈ ڈیان رکھنا بڑا ہی گذب کا پرسن تھا اتنا بڑا دوستو کیا ہو جائے گا ہمارے اسکیوشن کا انصر بھائی بناس ندی ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھنا دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہمارا ماہی پریوجنا سے لاوامتیت ہونے والا جیلہ ہے کوٹا بوندی بانس وڑا ہے دوستو جالاوار تو بھائی بڑا آسان سا پرسن ہے اتنا برسی دوستو بلگر کریکٹر دے گا یہ بانس وڑا جیلہ جو ماہی پریوجنا سے لاوامتیت ہوتا ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو رازستان میں نمر میں سے کونسی ربی کی پسل دوستو نہیں ہے گیہوں چنا جو بازر دوستو کوئی پچھتے ہیں لیکن گیو ہیں تو دوستو ہماری جو بازرہ ہے وہ دوستو خریب کی پسل نہیں زیادیہ ہے ایک اور دو آپ کچھ حطا ہے کچھ دوستو ان میں کیا کر سکتے ہو دوستو انکہ تو نہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی آپ کو معلوم پڑ سکتا ہے کہ بازارہ تین اکثر ہے خریب تین اس پرکار دوستو اب آپ اس کا آنسر ڈونڈ سکتے ہو تو اتنا نمبر کیا ہو جائے گا تین چوری بادرہ اتنامبر چار بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن دیکھے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیسے نیکی راشتے سرسو انسندان کے اندر راشتے سرسو انسندان کے اندر کہاں اسیت ہے سیور بردپور میں ڈے گانا ناغور میں والدہ شروع میں دوستو راشتے سرسو انسندان کے اندر ہے وہ سیور بردپور میں سیت ہے اتنامبر ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگر دوستو آپ کو پوچھ لیں آپ پر نوٹ کرنا راشتے بی جی مسالہ انسندان کے اندر راشتے بی جی مسالہ انسندان کے اندر پوچھ لیں تب دوستو آپ کیا کرو گے انسندان کے اندر ٹھیک ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے تب آپ کو کرنا ہے تجیبی اجمیر میں کرنا ہے تجیبی اجمیر میں راشتے بی جی مسالہ انسندان کے اندر اسی تھے اگر آپ کو محلے رادستان میں رادستان میں باجرا انو سندان کے اندر کہاں اسی تھے باجرا انو سندان کے اندر دوستو کہاں اسی تھے تب دوستو آپ کو کرنا ہے بھائی جوہد پور گلتی سے بارد میر مت کر دینا بھائی یہ جوہد پور میں اسی تھے باجرا انو سندان کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کو جیسا کیوشن پوچھے ویسا آنسر کرنا ہے اگر دیکھیں دوستو یہاں پر میں بات کروں دے گانا دیگانہ دوستو کس کی کھانے بھائی ٹنگشٹن کی سب سے بڑی کھانے ٹنگشٹن کا پرتی کیا ہوتا ہے دوستو یہ ٹنگشٹن کی سب سے بڑی کھانے یہاں پڑھتے ہیں کہ والدہ شروعی یہ بھی دوستو ٹنگشٹن کی کھانے بھائی والدہ شروعی میں بھی ٹنگشٹن نکلا جاتا ہے اور دوستو ایک استان اور ہے نانا کراب نانا کراب کہاں یہ پالی جیلی میں ستیتے ہیں نانا کراب یہ بھی دوستو ٹنگشٹن کی کھانے تو رادستان میں تین جگہ ٹنگشٹن کا اتبادن ہوتا ہے ڈیگا ناناغو اور والدہ چلوئے اور نانا کراب ٹھیک ہے تو یہ ٹنگشٹن کی کھانے ہیں شیور براتپور میں راشتی سٹسو انو سندان کے اندر رسیت ہے اتنمبر ایک بلکل کرکٹر ہو جائے گا بادرانو سندان کے اندر پہنچے تو جوتپور کرنا ہے آگے دیکھیں دوستو پرشو کرنا دوزار گننیس کے انوصار براتپور دوستو دولپور 20 بھی پسو کرنا ہے اس کے اکوڑنگ دوستو سروہ دیکھیں یہاں پہ نوٹ کرنا محکم آپ کو کچھ کنسپٹ کلیر کرنا دیتا ہوں اگر آپ کو پوچھ لیں سروہ دیکھیں سروہ دیکھیں پسو دن والا پسو دن والا دوستو جیلہ کونس ہے جیلہ کونس ہے اگر ایسا کیوشن آ جائے تو دوستو آپ کو کرنا ہے بارڈ میر بارڈ میر میں وہ دوستو دو جار گنیش کی پسو کرنا جو 20 بھی پسو کرنا ہے اس کے اکوڑنگ دوستو سروادک پسو دنوالا جیلہ ہے بارڈ میر ٹھیک ہے اس کے لئے دیکھیں دوستو اگر آپ کو پہنچیں سروادک پسو گھنٹو والا جیلہ کون سا ہے پسو گھنٹو والا جیلہ کون سا ہے تب دوستو آپ کو کرنا ہے ڈونگرپور ڈونگرپور سروادک پسو گھنٹو والا جیلہ ہے اور رادستان کا پسو گھنٹو کتنا ہے 2019 کی جنگنہ کی انسار دوستو جو 20 بھی پسو گھنٹا ہے اس کے کوڑنگ دوستو تو یہاں پہ نوٹ گناہ رادستان کا پسو گناہ تو کتنا ہے بھائی 166 ہے نا 166 پڑتی ورق کلومیٹر ورق کلومیٹر یہ راستان کا پسو گناہ تو ویری ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے 2019 کی جو جنگنہ ہے بیسوی جنگنہ اس کے کوڑنگ سروادی کے سروادی کے پسو کون سے ہیں تو دوستو بکری آ جائے گی بکری دوستو سروادی کون سے جل میں پائے جاتے ہیں اسی بارڈ میر میں پائے جاتے ہیں دوستو سروادی پسو دن والا جل ہے نا بارڈ میر میں سروادی بکری پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو پوچھ لیں پسو دن گنہ 2019 کے اکورڈنگ ہے دوستو بیسوی پسو دن گنہ کے اکورڈنگ یہاں پہ نوٹ کرنا رادستان کا کل پسو دن کتنا ہے تو 5.68 کروڑ 5.68 کروڑ رادستان کا کل پسو دن ہے جو پورے دیش کے دوستو پسو دن کا کتنا پرسنٹ ہے تو یہاں پہ نوٹ کرنا دوستو 10.58% یہ پورے دیش کے پسو دن کا اتنا پرسنٹ ہے 5.68 کروڑ ٹھیک ہے جیسا question پہنسا آپ کو دوستو آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے میٹھے پانے ایک جیل تو ہماری تالسہ پر نہیں ہے چورو جیلے مچتی تھے کھاری پانے جیلے اب دیکھیں دوستو ہمارے کیوسن آپ کو ایسا پوچھا جا سکتا ہے ہمارے موڈل پیپرک اکورڈنگ کہ راشتی ہے جیل سنرکشن جو کار اکرم ہے راشتی ہے جیل سنرکشن ہے کار اکرم دوستو سنرکشن کار اکرم اس کار اکرم کے اکورڈنگ رادستان کے کتنے جیلوں کو دوستو سامل کیا گیا ہے تو چھے جیلوں کو سامل کیا گیا ہے ان کا نام دوستو آپ کو یاد ہونا چاہی ہے جس میں دوستو دو جیلے تو بھائی اجمیر کی ہیں دو جیلے تو اجمیر کی ہیں دو جیلے دوستو ادیپور کی ہیں کتنے ہوگی چار ایک جیل دوستو ہماری جیپور کی ہے اور ایک جیل ہماری سیروئی کی ہے سیروئی کی ہے ایک جیل سیروئی کی ایک جیل کونسی ہے یہ تو ہوگی نکی جیل نکی جیل جیپور کی ایک جیل ہوگی مان ساگر جیل جس کے اندر جل محل بنا ہوا ہے ادیپور کی دو جیلیں کون کون سی ہیں ایک تو ہوگئی پچھولا جیل ایک ہوگئی پھتہ ساگر جیل پھتہ ساگر جیل اجیمیر کی دو جیلیں کون کون سی ہیں اجیمیر کی ایک تو ہوگی آنا ساگر جیل جس کا نرمان انو راج نے کروایا تھا ایک ہوگئی ہماری پوسکر جیل یہ ہو گئی عجمیر کی دو جیلوں کی نام تو یہ چھے جیلے دوستو راشتے جیل سنرکشن کاری کرم کے انترکت آتی ہیں آپ کو ایسا کیشن دوستو بابیشیں پوچھیں تو بھائی گلتی مت کرنا ٹھیک ہے ہماری اس کیشن کا انصر تو دوستو اتنا نمبر دی بلکل کریکٹر دے گا تال سفر جیل ٹھیک ہے جو چورو جیلے میں اسے دے نیشٹ کیشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہ بڑا ہی گزب کا دوستو آپ کا کنسپٹ کیلئر ہونے والا ہے دوستو رادستان کلاس سنسکرتی اتیاز کی تو دوستو اس پیپر میں بہت ہی گزب کی کیشن ہے آگے دیکھنا دوستو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں دوستو جو ہمارا نیشٹ کیشن ہے کیا بولڑا ہے نیمن لکھت میں سے کونسی کرسی جلوائی پردیش میں بازرہ بویا جاتا ہے کتنا گزب کا پرسنبائی بازرہ کونسی کرسی جلوائی پردیش میں بویا جاتا ہے آردہ دکشنی پوری میدانی پردیش میں آردہ دکشنی میدانی پردیش میں آردہ دکشنی میدانی پردیش میں یا دوستو اردہ سکس پوری میدانی پردیش میں ویری ویری امپورٹن بتائیں دوستو ہماری اس کیوشن کا آنصر کیا ہوگا بازرہ دوستو کونسی کرسی جلوائی پردیش میں دوستو بویا جاتا ہے تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا آنسر ہو دے گا اتنامبر دوستو دی بلکل کریکٹ ہو جائے گا دوستو ارد سکس پوروی میدانی پردیس جس کا دوستو رومن سنکیہ کیا ہے بھائی اس کی رومن سنکیہ دوستو تھرڈ اے تھرڈ اے دوستو اس کی رومن سنکیہ رومن سنکیہ بڑی امپورٹینٹ ہو جی جو ایکزام میں پہنچ جاتے ہیں جس میں دوستو باجرا بویا جاتا ہے یہ یاد رکھنا رادستان میں ٹوٹل کتنی کرسی جلوائی پردیس ہے دس کرسی جلوائی پردیس ہے سب سے بڑا سب سے چھوٹا بھی دوستو آپ کو بتاؤں گا سروادیک ورسہ والا کرسی شیطر بھی آپ کو میں آگے بتاؤں گا آگے چلے دوستو ہمارے اس کیوشن کا آنسر کیا ہو جائے گا اتنامبر دی بلکل کریکٹ دائے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو تو اس سبھی کیوشن اے اگزامے پہنچے گئے ہیں دیکھیں رادستان میں سب سے چھوٹا کرسی جلوائی پردیس کونسا ہے پر تیکس میں پرنائی پردیس نے یہ پسلے موڈل پیپر میں آپ کو بتائے تھا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا کونسا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو سکس پسوی میدانی پردیس آدھر دکشنی میدانی پردیس آدھر سکس پوری میدانی پردیس ہے دوستو آدھر دکشنی پوروی میدانی پردیس سب سے چھوٹا کرسی جلوائی پردیس کی دوستو اگر میں بات کروں تو یہاں پر دوستو ہماری اسکیوزن کانسل نمبر بی بالکل کریک کر جائے گا آدھر دکشنی میدانی پردیس ہے اور اس کی رومن سنگیا کتنے دوستو پورت بی پورت بی دوستو ہے سب سے چھوٹا کرسی جلوائی پردیس ہے رادستان کا ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو پونچ لیں یہاں پہ نوٹ کرنا اگر آپ کو پونچ لیں سب سروادیک ورسہ والا کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے سروادیک ورسہ والا ورسہ والا دوستو کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے تب دوستو آپ کیا کروگے آدھر دکشنی پوروی میدانی پردیس آدھر دکشنی پوروی میدانی پردیس اور اس کی رومن سنگیا ہے پھائپ ٹھیک ہے تو یہ دوستو سروادیک ورسہ والا کرسی جلوائی پردیس ہے اس بات کا دیان رکھنا ٹھیک ہے سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے اس کی دوستوں آگے بات کریں گی یہاں پہ نوٹ کرنا نمنانکت ندیوں میں سے کون سی انتہ پروائی ندی نہیں ہے لیک مینڈا واقل یا دستو کھنڈیلا بتائیں دوستو ہماری اسکیوشن کانسر کیا ہوگا دیکھیں انتہ پرواز آگر والی ندی دوستو کون سی نہیں ہے بھائی تو دوستو یہ واقل ندی ہے جو لونی ندی کی ندی ہے انتہ پرواز آگر والی ندی نہیں ہے اتنا نمبر دوستو کیا ہو جائے گا ہمارا اسکیوشن کانسر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیسٹ کیوشن ہے رادستان میں سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے ایک مند دوستو اس کیوشن میں جو کیوشن نمبر آٹھ ہے اس میں دوستو تھوڑا سی میرے کو ڈاؤٹ بائی میں کنفرم نہیں بتا سکتا کہ اس میں واقل ہی آئے گا لیکن دوستو کلا آپ کا اس کا آنسر بتا دوں گا ہے نا اس کیوشن میں دوستو میرے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفرم نہیں ہے کہ واقل ہی نہ دی ہے ٹھیک ہے نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو رادستان میں سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس دوستو سب سے تھوٹا پونچ لیا سربادک ورسہ والا پونچ لیا بازری والا پونچ لیا اور یہ آگیا ہے دوستو سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس کون سا ہے سکس پسمی میدانی پردیس آتی سکس آنسک شیچی چھتر یا دوستو آنسرک جل نکاسی سکس چھتر یا دوستو اپادر دکھنی میدانی پردیس تو دوستو آپ کو اتنا یاد کرنا ہے کہ سب سے بڑا کرسی جلوائی پردیس کی رومنز زنگیا کتنے ہیں پشٹ سی میں نے آپ کو کتنے مر بتایا سب سے چھوٹا دوستو پورت بی ہو گیا سب سربادک ورسہ والا جو دوستو ہمارا کرسی جلوائی پردیس وہ دوستو پھائپ نمبر ہو گیا رومنز زنگیا پھائپ ٹھیک ہے نا یہ سب دوستو ہم آپ کو بتا چکا ہوں تو سب سے بھی بلکل کریکٹ ہو جائے گا چلے دوستو نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں ہمارا اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے بڑی کیوشن نمبر دوستو دیکھیں اٹھارہ کیا بتا رہا ہے دکھی دوستو بہت یہی گزب کا پرسن ہے یہاں پر نوٹ کرنا راوط باٹھا آنوک اردہ سینٹر راوط باٹھا پارمانو اردہ سینٹر نیمن میں سے کس جلے میں اوستیت ہے کوٹا جالاوار بانسوڑا ہے دوستو چطور گڑ تو یہ چطور گڑ میں چطور گڑ میں چطور گڑ میں چطور گڑ میں چطور بھی بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگر آپ کو کیوشن یہ پوچھ لے راوط باٹھا پارمانو ارزہ سینٹر دوستو ورطمان میں کتنی اکιάیو میں دوستو سنچالیت ہے تو چھا اکاعیو میں یہ کیوشن ایکجام پوچھا گیا ہے چھا اکاعیو میں دوستو یہ سنچالیت ہے اس بات کا دیان رکھنا کون سے دیش کے سیوجشے دوستو یہ چلاے جائے جارہا ہے تو کاناڑا کے سیوجشے کاناڑا کے سیوجشے چلاے جارہا ہے رادستان کا پرثم ارمانو ارزا سینتر ہے سینتر دوستو کون سا ہے تو یہ راوت باٹھا ہمارا چطور گڑوالا ہی ہے ٹھیک ہے اتنامبر ڈی بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بھائی نیشٹ کیوشن دوستو ہمارا ایری ڈی سولز رادستان کے کس کرسی جلوائی چھتروں میں ملتی ہے اینا انطلب کونسی جلوائی چھتروں میں دوستو ملتی ہے ایری ڈی سولز رادستان میں سروادیک دو ہی پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے یہ دوستو ملتی کے نام ہے ایری ڈی سولز دیکھیں ایری ڈی سولز دوستو ایک تو ہو گیا ایری ڈی سولز ایک ہو گئی دوستو انٹی سولز یہ دو پرکار کی مردہ سروادیک ہمارے پسمی رادستان میں پائی جاتی ہے اور رادستان میں سروادیک پائی جانے والی مردہ ہی ہیں ٹھیک ہے انٹی سولز کو کہتے ہیں دوستو اردس سوک سے اردہ سوک سے ریتیلی مردہ اردہ سوک سے ریتیلی مردہ دوستو ہے نا اے ریڈی سولز کو کہتا ہے سوک سے جلوائی مردہ ٹھیک ہے تو اتنامبر دوستو سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہمارے اس کیسن کا آنسر ہے سوک سے جلوائی چھتروں میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے پورا کنسپٹ کلیر نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا رادستان میں بھائی لال نومی مردہ دوستو دونگرپورے پیجتے ہیں لیکن اپس ان میں بانس difficulty ہے ہی نہیں دوبارہ رازستان میں پایا جاتی ہے دانس هرستان میں دوستو ہمارا آ جائے گاود raidfur اتنامبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کیسن دیکھیں جب سے پیرس من riders تو دوستو بیقانیر کرنا آپ کو جب سے پیرس مردہ بیقانیرن میں پایا جاتی ہے آگے دیکھیں نیملے قتل میں سے وحی جیلہ جانت تین ندیوں کا تر jakieوror سنگم ہوتا ہے بہنسوڑا ادھیاپور شیروہ یا دوستو دونگرپور تین ندیوں کا ان میں سے دوستو ترونی سنگم ہوتا ہے وہ دونگرپور میں ہوتا ہے دونگرپور کے بینیسور نامک جگہ پر اور اس بینیسور نامک جگہ پر دوستو تین ندیوں کا سنگم ہوتا ہے کون کون سی تین ندیوں کا ایک تو ہو گئی سو ماہی اور دوستو جاکم تینوں ندی ہے دوستو عرب ساگر میں بہنے والی عرب ساگر میں دوستو اپنے جل کو چھوڑنے والی ندیا ہے اس بات کا دعا رکھنا عرب ساگر میں گننے والی ندیا کون کون سی ہے سو مہی جاکھم اور ان تینوں کے سنگم پر دوستو جو کہاں پر ہوتا ہے بینیسور میں ہوتا ہے یہاں پر ایک میلا آئی جیس ہوتا ہے میلا آئی جیس ہوتا ہے جسے دوستو کیا کہتے ہیں آدی واشیو کا کمب کہتے ہیں آدی واشیو کا کمب کہا جاتا ہے اس بینیسور دام پر دوستو دوستو جو میلا آئی جیس ہوتا ہے پرتی ورس کب ہوتا ہے تو ماغ پوری نیمہ کو ماغ پوری نیمہ کو ماغ پوری نیمہ کو دوستو یہ میلا آئی جیس ہوتا ہے اس بات کا دیان نکھنا ٹھیک ہے آپ کا پورا کنسپٹ کے لئے رادستان میں ٹوٹل کتنے تریبینی سنگم ہے تو بھائی چار تریبینی سنگم ہے ایک تو ہو گیا ہمارا دونگرپور بینیسور والا جو سو مائی جاکھم کی تریبینی سنگم پر دوستو اس چیت ہے ٹھیک ہے اس کے لئے دکھیں دوستو اور کون کون سے تریبینی سنگم ہے رادستان میں تو یہاں پر نوٹ کنا ہمارے دیکھیں ایک تو ہو گیا یہ دو نمبر پر دوستو نوٹ کنا سو میسور سوری سو میسور نہیں رامیسور رامیسور دوستو جو تریبینی سنگم ہے یہ کہاں پر ہی سیت ہے یہ سوائی مادو پرمی سیت ہے سوائی مادو پرمی سیت ہے رامیسور تریبینی سنگم ٹھیک ہے اس پر کون کون سی ندیاں ہوتی ہے تو دوستو چمبل ہو گئی ایک تو ہو گئی چمبل ایک بناس ایک ہو گئی دوستو شیم ان تین ندیوں کا تریبینی سنگم ملتا ہے رامیسور سوائی مادو پر ٹھیک ہے تین نمبر پر دوستو نوٹ کنا ایک ہو گیا بیگو د ایک ہوگی بیڈچ ان تین ندیو کا توس worshلانہ جانٹ سیروگ Hasid ایک ہوگی کھاری بناس ڈائی کھاری کا تریبینی سنگم ٹونک راجی میل اس کے لئے دوستو بناس چمبل سیپ کا تریبینی سنگم رامیسور سوای مادوپور اس کے لئے بناس منال بیڈرس کا تریبینی سنگم بیگود بیلوڑا اور شوم آئی جاکم کا تریبینی سنگم ڈونگرپور بینیسور ٹھیک ہے پورا آپ کا کنسپٹ کیلئر ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا دوستو بلکل کریکٹے ہو جائے گا نیشڈ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارا نیشڈ کیوشن ہے بھائی قرال ندی کا سمبن دوستو بڑا گزب کا ایک پرسن کافی بار دوستو ریپیٹ ہو چکا ہے قرال ندی کا سمبن نملہ ک lingترازتان کے کس جیلے سے ہے بوندی بارہ سکر ڈونگرپور دوستو قرال ندی کا سمبن دے بوندی جیلے سے اتنا مرد دوستو ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارا نیسٹ کیوشن ہے 22 مارچ 22 مائی 22 اپریل ہے دوستو 13 اگست 22 مائی کو منے جاتا ہے 22 مارچ کو 22 جل دیوش منے جاتا ہے نوٹ کرنا بڑا ایمپورٹینٹ ہے 22 اپریل کو 22 دیوش منے جاتا ہے 23 اگست کو 22 اگست دوستو 23 اگست کو منے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب باتیں دوستو دیان رکھنا نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا پرو جی ایک ٹائگر کس ورس آرم کیا گیا گونی سو تینٹر میں آرم کیا گیا ایک اپریل گونی سو تینٹر کو اگر آپ کو پہنچے راجستان میں دوستو کب لاغ ہوا تھا گونی سو چوتر کو لاغ ہوا تھا کون سے ونے جی بیان سے لاغ ہوا دوستو رن تھمبور سے رن تھمبور ونے جی بیان سے دوستو پرو جی ایک ٹائگر کی شروعات کی گیتی راجستان میں ٹھیک ہے اتنا نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بات ہو رہی ہے راجستان میں سوڑنیم چطربوج نیمن میں سے کس سیر سے ہو کر نکلتا ہے الور کورٹا بانسوڑا اودیپور یہ کیوشن دوستو ڈیلیٹ کیا گیا ہے راجستان کرمچاری جوار بات ہو رہی ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے کیسے ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو یہاں پر نوٹ کرنا سوڑنیم چطربوج یو جنا ہے دوستو دوستو انڈیا کو چار شروعات سے دھوڑتی ہے کون کون سے چار شروعات سے ایک تو دھوڑتی ہے ڈلی ڈلی کو جھوڑتی ہے دوستو بھومبائی سے اس کو دھوڑتی ہے ہماری چینے سے چینے سے اور چینے کو جھوڑتی ہے کولکتا سے ملتے ہیں ڈھان رکھنا اتنا مرد district کیا ہو جائے گا ہمارا ا اور ڈی اس question کا آنسر ہو جائے گا ب решил میں ایسا question پہ دو گلتی مت کرنا یاد رکھنا سات جلے الور جیپور اجمیر بلوڑا شیل توڑ گڑھ روڑ ڈھانگر پر ٹھیک ہے نشت question دیکھے دوستو کیا ہوگا یہ ہو گئی دوستو آپ کی کلا سنسکرتی سٹارٹ بھی شروع یہاں پر دیکھیں اتنے پچیس کشن آپ کی جوگرافی کی تے اب دوستو یہاں پر نوٹ کرنا کلا سنسکرتی سٹارٹ ہو چکے آپ کی راجہ اجمل کس لوگ دیوتا کی پتا تھے رام دیو جی پابو جی دیو نارنج ہے دوستو تیجا جی راجہ اجمل تھے راجہ اجمل وہ دوستو کس لوگ دیوتا کی باپ کا نام تھا تو دوستو رام دیو جی کی پتا جی کا نام تھا رام دیو جی کی دوستو اگر میں بات کروں تو ان کا جنم ہوتا بھائی انڈو کا میسور انڈو کا میسور میں یہ دوستو بارڈ میر میں پڑتا ہے ہمارا بارڈ میر میں یہاں پر دوستو رام دیو جی کا جنم ہوا تھا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر میں رام دیو جی سے سمجھ دوستو کچھ امپورٹینٹ کچھ باتیں کرتا ہوں تو یہاں پر نوٹ کنا بڑی گذب کی باتیں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں رام دیو جی کی اپنا میں پیرو کی پیر پیرو کا پیر کہتا ہے رام دیو جی کو رام دیو جی کو نیتل کا برطار بھی کہتا ہے نیتل کا برطار بھی کہتا ہے کیوں کہتا ہے کیونکہ دوستو رام دیو جی کی وائپ کا نام کہتا ہے نیتل دے تھا اس لئے سے نیتل کا برطار کہتا ہے کنسٹ کلر رام دیو جی کو کامڑ یا پنت کا پرورتہ کہتے ہیں کامڑ یا پنت کا پرورتہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ دوستو رام دیو جی کی آراد نامی تو کامڑ جاتے کی مہی لائیں ہوتی ہیں کامڑ جاتے کی جو مہی لائیں ہوتی ہیں وہ دوستو رام دیو جی کی آراد نامی کون سا نرتے کرتے ہیں تیرہ تالی نرتے کرتے ہیں تیرہ تالی نرتے ہیں کون سے لوگ دیو جی کی آراد نامی کہہ جاتا ہے رام دیو جی کی آرادنہ میں کہہ جاتا ہے کون کون سے وادے انترک ساتھ ہے تو دوستو ایک تو ہو گیا منجیرہ وادے انترک ساتھ ایک ہو گیا تان پورا وادے انترک ساتھ ایک ہو گیا چوتارہ وادے انترک ساتھ تو ان تین وادے انترک ساتھ ہے یعنی تیہرے تعلی نرتے کہہ جاتا ہے کامر داتے کی مئلہ دورہ رام دیو جی کی آرادنہ میں اس لئے دوستو یہ کیا ہے بھائی کامر یا پنت کا آرورتہ کہہ لاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر لوگ دیوتار رام دیو جی کی ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر نوٹ کرنا رام دیو جی کی دوستو رکھیا کیا کہلاتے ہیں رکھیا رکھیا کسے کہتے ہیں اس کے علاوہ رام دیو جی کے بیعولے کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیجا کیا ہوتے ہیں نیجا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور رام دیو جی کا میلہ کہاں پر بڑھتا ہے یہ سکیوشن بھی دوستو بڑے امپورٹنٹ ہے رکھیا کہتا ہے رام دیو جی کے باکت جنوں کو رکھیا کہتا ہے بیعولے کسے کہتا ہے رام دیو جی کے بھجنوں کو بیعولے کہتا ہے نیجا کیا ہوتی ہے رام دیو جی کی پنس رنگی جو دوستو دوجہ ہوتی ہے اس کو نیجا کہا جاتا ہے میلا کہاں پر بڑھتا ہے تو دوستو رونی چا جیسن میر میں رونی چا جیسن میر میں دوستو رام دیو جی کا میلہ بڑھتا ہے اس بات کا دیانک ناتو اتنا سب کنسپٹ آپ کا پورا کلر ہو جانتی لوگ دیو تب پابو جی کو دوستو انٹو کا دیو تا کہتا ہے دیو ناریان جی کو انٹو کا شام کہتا ہے انٹو کا شام دوستو کسی کہا جاتا ہے لوگ دیو تا دیو ناریان جی کو گوزر جنزاتی کی آراد ی دیو dried دیجا جی دوستو ہماری کالا والا کی دیو تا کہتا ہے دولیا بیر بھی کہتا ہے تو ہماری اس کیوشن کا انصار دوستو کیا ہو جائے گا بتائیے ہماری اس کیوشن کا انصار اتنامبر دوستو ایک بلکل کریکٹے ہو جائے گا نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیوشن نمبر 27 بڑا ایمپورٹینٹ کیوشن ہے کیا بولڑا ہے راد سمند جیلے میں استیت مولا لگاؤں یا مولے لگاؤں کس لوک کلا کے لیے وکھیات ہے دیکھیں دوستو جو مولے لگاؤں وہ تیرا کوٹا کلا کے لیے فیمس ہے تیرا کوٹا کلا بھی کہتے ہیں اس کو تیرا کوٹا کلا بھی کہتے ہیں یہاں پر دوستو مٹی کے جو دوستو کچھی مٹی ہوتی ہے اس کو پکا کر دوستو مٹی کے کھلوں نے بنے جاتے ہیں اس کو تیرا کوٹا کلا کہتے ہیں اس کے لیے پرشت گاؤں ہے مولے لگاؤں یہ کہاں پر پڑتا ہے راد سمند میں پڑتا ہے راد سمند میں دوستو یہاں پر نوٹ کرنا اس کیوشن کا انصار تو تو نمبر ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پر نوٹ کنا رات سمجھ میں ایک اور اسطان ہے نات دوارہ رات سمجھنے پڑتا ہے اور اس نات دوارہ کی دوستو کافی سارے چیزیں فیمس ہیں ایکزام کے پوائنٹ اپ سے ویری 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 ایمپورٹینٹ ہے دوستو یہ نات دوارہ کافی بڑھ دوستو یہاں سے ایکزام میں کیوشن پہنچ جاتے ہیں نوٹ کنا رات کنا teles ایک بڑی گزب کی بات پٹانے والا نات دوارہ تک دوستو gulabi ghanogor فیمس ہے گulabi ghanogor کہاں کی فیمس ہے دوستو اسی نات دوارہ کے پرشید ہے اور چیتر شکل پنچ میکو منے جاتے ہیں چیتر شکل پنچ میکو گulabi ghanogor منے جاتے ہیں نات دوارہ کی فیمس ہے دو نمبر پر دوستو نوٹ لگا کے لکھنا ہے نات دوارہ کے تارکستی کے عبوشن پرشید ہے تارکستی کے الڑوشن که ہاں کی پرشید ناظ دوارے کی تیر نمبر پی دوستو نوات ناظر دوارے کی دوستو که لے کے پتہ کی سانجی پرشیدblock the مبتہ کی سانجی که ہاں کی پرشید ناظر دوارے کی پرشیدخور exam میں ایک بار question دوستو پہنچا کہتا کہ کی ایس ہم جلے کے کچھ درگا پاروطی تا دور پاروطی کام سانجی کا مطلب دوارے کی پچھوائی پرشید ہے پچھوائی پینتنگ کہاں کی پرشید ہے یہ نات دوارے کی پرشید ہے اور پچھوائی پینتنگ کس پر کی جاتے ہیں یہ اگزام میں دوستو کمچا گیا تھا اوپسین میں تھا کپڑا لکڑی دوستو کاغچ تو نوٹ کرنا پچھوائی پینتنگ کپڑے پر چیتریت کی جاتے ہیں کپڑے پر چیتریت کی جاتے ہیں اس بات کا بھی آپ کو معلوم مانتی ہے ٹھیک ہے چھے نمبر پر سوری پانچ نمبر پر دوستو نوٹ لگا کہaud اگزام میں پہنچی جاتے ہیں جو یہ ناد دوارے کی فیمس ہے بھائی ٹھیک ہے تو اتنی باتوں کو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے لئے دیکھیں دوستو ڈانگ نرتے ڈانگ نرتے کہاں کا پرسیدہ ہے تو یہ بھی بھائی ناد دوارہ کا ہی پرسیدہ ہے اس بات کا دیان رکھنا ہے یہ تمہیں بھولی گیا تھا بتانا ٹھیک ہے تو یہ دوستو کافی ساری چیزیں فیمس ہیں ناد دوارے کی رٹے لینا گھول کے پی جانا دوستو یہ اگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہے رادستان کرمچاری چین بھوڑ کے سب سے فیوریٹ کیوشن ہے ناد دوارہ ٹھیک ہے ناد دوارہ تو رادستان کرمچاری چین بھوڑ کا فیوریٹ یہاں سے کیوشن پہنچا ہی جاتا ہے تو ہمارے اس کیوشن کہاں سکتا دوستو جو راز سمند مستیت ہے مولے لگاں وہ مرن مورتیاں تیرہ کھوٹے کلا کے جو راز سمند مستیت ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بولہ جیپور چٹرکلا سیلی کا ویشیز پرگرتھی کس ساسک کے کال کو کعا جاتا ہے دوستو گولڈنی پیریڈ جیپور چٹرکلا سیلی کا گولڈنی پیریڈ کس ساسک کس ساسک کس ساسنکال کو کعا جاتا ہے سوائی جے سنگ سوائی اسو ل سنگ سوائی رام سنگو سوائی پرتاپ سنگھ ہماری اس کیسن کانسرت دوستو اتنمبر d بالکل کریکٹ دے گا سوائی پرتاپ سنگھ کے ساسنکال کو جیپور چطرکلہ سیلی کا گولڈن پیریڈ کا جاتا ہے سوائی پرتاپ سنگھ دوستو یہ وہی سوائی پرتاپ سنگھ ہے جنہوں نے سترہ سو ننیان عامی اسیم دوستو ہوا محل کا نیرمان کروایا تھا کس کا نیرمان کروایا تھا ہوا محل کا نیرمان کروایا اگر دوستو میں بات کریں یہاں پر دیکھیں سوائی اسواری شنگ کی اس کے بعد دوستو آگے کریں گا اگر آپ کو پوچھ لے تو بھائی نینو رام سرما ہی کرنا آپ کو اتنا نمبر دوستو کیا ہو جائے گا آگے دیکھیں دوستو اگر میں کسر شنگ بارٹ کی بات کروں تو دوستو انہوں نے 1910 میں 1910 میں کہاں پر کوٹا میں دوستو ویر بارت سبا کی ستاب نے کی تھی ویر بارت سبا کی ستاب نے کس نے کی تھی تو 1910 میں کوٹا میں ویر بارت سبا کی ستاب نے کی تھی ویر ویر ایمپورٹن رٹ کے لینا بھائی یہ نا کافی بر ایک جامی آگے دیکھیں دوستو اگر آپ کو کوشن یہ پہنچ لے 1827 کی قرانتی کی سمیں میوارڈ کا پولیٹیکل ایجنٹ کون تھا کپتان ساورس میجر برٹن کپتان جیڈی ہو لیا دوستو موک میسن دیکھیں دوستو ہماری اسکیوشن کانسل ہو دے گا اوٹھے نمبر ایک بلکل کریکٹ دے گا میجر ساورس دوستو میوارڈ کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا جب دوستو رادستان میں مان سنگھ نروکا ایک نام ہے دوستو مان سنگھ نروکا مان سنگھ نروکا اس کے وشواس گھات کے قارن دوستو اس کے وشواس گھات کے قارن دوستو تانتیا ٹوپے کو پکڑا گیا تھا اس کے وشواس گھات کے قارن تانتیا ٹوپے کو پکڑا گیا تھا مان سنگھ نروکا کے وشواس گھات نروکا کے جنگلوں میں پکڑا گیا تھا نروکا کے جنگلوں میں دوستو تانتیا ٹوپے کو پکڑا گیا تھا اس کو دوستو پانسی کب دی گئی یہاں پر نوٹ کنا تانتیا ٹوپے کو پانسی دی گئی دوستو اٹھارہ سو گنسٹ ایشیو کو اس کو پانسی دی گئی جب دوستو اس کو پانسی دی داری تھی تو دوستو کس پولٹیکل ایجنٹ نے کہا تھا کہ تانتیا ٹوپے کو پانسی دینا انگریجی سرکار پر یا دوستو بیریٹی سرکار پر اپراد سمجھا جائے گا اور آنے والی پیڈیاں پوچھیں گے کہ اس سجا کے لیے کس نے سبکرتی دی تھی یہ خطن کس کا تھا کیپٹن ساورس کا تھا دوستو ویری ویری امپورٹنٹ ہے اگزامی کیوشن پہنچا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اتہا نمبر ایک بلکل کریکٹ ہو دائے گا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کیوشن پہنچ لے کہ میزر بریٹن کہاں کا پولٹیکل ایجنٹ تھا یہ کوٹا کا پولٹیکل ایجنٹ تھا جی ڈی ہول دوستو شیروہی کا پولٹیکل ایجنٹ تھا شیروہی کا پولٹیکل ایجنٹ موک میسن دوستو جو دوستو پولٹیکل ایجنٹ تھا چیلا باس کیوشن پہنچے جی پورکا پہنچے جی پورکا کیا ہوگا بھائی جی پورکا کرنل ایڈن ہوگا کرنل ایڈن ایڈن یہ جوستو جی پورکا پولٹیکل ایجنٹ تھا اس بات کا دیان رکھنا تو جیسا کیوشن پہنچے بیانسا آپ کان سر کرنا ایک بلکل کریکٹر دے گا تانتیا ٹوپے کو دو پانسی دی جاری تھی تب دوستو ایسا اسی نے کہا تھا کہ آنے والی پیڈیا پوچھیں گے کہ اس سرزہ کے لیے کس نے سرکرتی دی تھی یہ بریٹیس سرکار پر ایک اپراہ تو سمتا جائے گا ایک خطان دوستو کیپٹن ساورس ایک بلکل کریکٹر دے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بڑا گزب کا پرسنہ بھائی ماروار کسان سبا کا پرثم عدیقس کون تھا بلدیو رام مردہ گلہ رام چودری ناتو رام مردہ دوستو مانگل سنگھ کچھوہ ہماری اس کیوشن کانسا دوستو اتر نمبر ڈ بلکل کریکٹر دے گا مانگل سنگھ کچھوہ ماروار کسان سبا کا پرثم عدیقس تھا ماروار کسان سبا کی اس کیوشن دوستو بلدیو رام مردہ نے کی تھی دوستو یہ تو کی تھی اس کیوشن اس نے تو کیا کی تھی اس کیوشن کچھوہ دوستو اس کا کیا بنا گیا پرثم عدیقس بنا گیا very very important اگر آپ کو ایک جامیوشن پوچھ لے گی دوستو ماروار ماروار یویتھ لیگ یوتھ لیگ کی اس ستابنے کیسے دس ماہیی تیس کو جی نارائن ویاس کی دورہ جی نارائن ویاس کی دورہ دوستو ماروار یویتھ لیگ کی ستابنے کی تھی یہیوشن بے اگزامی کافی بر پہنچا جاتا ہے تو دیان رکھنا ماروار یویتھ لیگ کے بارے میں ٹھیک ہے نیشت کیوشن دیکھتے ہیں ہماری اس کیوشن کانسا کیا ہو جائے گا ہوتے نمبر ڈ بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو ہم بات کریں گے کیوشن نمبر 32 کی یہاں پر دیکھیں دوستو اب بات کریں گے ہم دوستو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سوائی اسفری سنگ کے بارے میں 1743 سیسے میں سوائی جے سنگ کی مرتو کی بار جیپور کی گدی پر دوستو کون آسین ہوا بکتہ سنگھ سوائی اسفری سنگھ مادو سنگھ یا امیہ سنگھ اس لئے دوستو ابھی آپ کو یہ سوائی اسفری سنگ کے بارے میں نہیں بتایا سوائی اسفری سنگھ دوستو جیپور کا ایک ماترہ حسوس سکتا جس نے بھائی آتھ مہتیا کر لی تھی آتھ میں خطیا کی تھی سوائی اسفری سنگھ نے جیپور میں اسرلاٹ کا نیرمان کرویا تھا کیا ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کتنا غجب کا پرسن ہے سنگرام سنگھ مارانا جگہ سنگھ دیتے ہیں مارانا پتہ سنگھ دیتے ہیں ہماری سنگرام سنگھ دیتے ہیں مارانا جگہ سنگھ دیتے ہیں دوستو اجمیر درگاہ کے لئے کتنے گاؤں چار گاؤں انودان دیتے ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشت کی سن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں مغلو سے نیرنتر سنگرس میں رہنے والے مارواڑ یا جوتپور کے ساسا کا نام بتائیے مغلو سے نیرنتر مطلب دوستو اکھور سے نیرنتر سنگرس میں رہنے والے وقت تھی کون تھا مالدیو چندرسین ادھے سنگھ یا دوستو جسون سنگھ یہاں پر نوٹ کرنا دوستو چندرسین تھا اسے دوستو مارواڑ کا مارانا پرتاب کہتے ہیں ہے نا یہ دوستو کیا تھا بھائی اکھور کی عدینتہ سلکار نہیں کی تھی مرتے دم تک مارانا پرتاب کی اس لئے میں اس کو مارواڑ کا مارانا پرتاب کہتے ہیں مارواڑ کا اگریم کراتے ہیں اور دس کو مرواڑا صاحب بھی کہتے ہیں ساسک بھی کہتے ہیں اس بات کے دیان رکھنا اور دوستو جو جیتہ اور کمپا تھا سی مال دیوängیں سینہ پتی تھے اس دیان رکھنا ٹھیک ہے نہیں ڈیسٹ دیکھو کیا ہوگا جیتہ کمپا مال دیوگیں سینہ پتی تھے ڈیخhem جتہ اس نے یہاں پر لیکن میں آپ کو بتا رہاہ군 جو میوارڈ کا اودے سنگھ تھا اس کے سینہ پتی کون تھے جیمل پتہ جیمل پتہ یہ دوستو میوارڈ کے اودے سنگھ کے سینہ پتی تھے اور مال دیو کی سینہ پتی کون کون تھے تو یہاں پر نوٹ گنا جیتا اور کمپا ٹھیک ہے گورہ بادل دوستو راول راتن سنگھ کے سینہ پتی تھے ٹھیک ہے بڑا گزب کا پرسنہ دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کا بڑا کنسپٹ کلیر ہونے والا ہے سیروی کا راتن سنگھ میں بھیلے کب ہوا تھا 1922,1942,1952,1954 سیروی کا دوستو راتن سنگھ میں بھیلے ہوا دوستو ہمارا 1956 کو ہوا تھا اتنے نمبر دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ایک نومبر 1954 کو راتن سنگھ میں سیروی کا بھیلے کتنے بار ہوا اگر آپ کو ایسا ہے ایک تو دوستو چھٹوے چرنم ہوا تھا ایک ساتوے چرنم ہوا تھا چھٹوے چرنم میں دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ابو دل وڑا یا ماؤنٹ آبو کو چھوڑ کر ابو دل وڑا یا ماؤنٹ آبو کو دوستو چھوڑ کر باقی کا جو سیروی کاploy та نا اُس کا دوستو ایک منٹ رکی بھائی تو دوستو بات ہوεί جہاں تھا سیروی کے ویلے کی تو دو چھرنم میں ہوا تھا ایک تو چھٹوے چرنم میں ایک ساتوے چرنم میں چھٹوے چرنم میں دوستو ماؤنٹ آبو دل وڑو کو چھوڑ کر تو باقی سیروی کا passat تا اس کا دوستو ویلیس چٹویچ رن میں ہوا اور دوستو دیل وڑا اور یا ماؤنٹ آبو کا دوستو ویلیس ساتویچ رن میں ہوا تھا کس کے پریشت ہوا تو دوستو یہاں پہ نوٹ کرنا گوکول بھائی بٹ کے پریشت سے شروعی کا ویلے کیا گیا رادستان ایک اکران میں گوکول بھائی بٹ ہے اس کو رادستان کا گاندھی کہتے ہیں گوکول بھائی بٹ کو دیان رکھنا تو گنی سو چپن میں ہوا تھا اتھے نمبر دوستو سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا نوٹ کرنا نشٹ کسن دیکھے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بات ہو رہی ہے ایک اکران کی رادستان سویوکت رادستان کا پردان منتری کون نکت کیا گیا تھا بلوان سنگھ میتہ مانے کلال ورمہ ہیرالال ساسر ہے دوستو جیناران ویاس بات ہو رہی ہے رادستان ایک اکران کے تیسرے چرن کی تیسرے چرن کی دوستو بات بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوستو پردان منتری کسے نکت کیا گیا تھا ٹھیک ہے پردان منتری کی بات ہو رہی ہے تو دوستو یہاں پہ نوٹ کرنا مانے کلال ورمہ کو کیا گیا تھا اتھے نمبر سے دوستو بھی بلکل کریکٹ ہو جائے گا دیکھیں اگر دیکھیں دوستو ایک سے لے کر چار چرن رادستان کی ان کے اگر آپ کو پردان منتری پوچھ لے تو اس کا ایک تھوٹو سا فورمولا ہے سو گو ماہی آپ کو یاد کرنا ہے سو گو مہی اتنا سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے جنگ کا پردان منتری سو بارام کماؤت دوسری جنگ کا گوکو لال اسوا تیسے جنگ کا مانے کلال ورمہ چوتھے جنگ کا ہیرہ لال ساسری سو گو ماہی یاد کرنا ٹھیک ہے اگر ایک سے لے کر چار چرن تک کے دوستو اگر آپ کو راج پرمک پہنچے راج پرمک پہنچے ہیں تو دوستو آپ کو یاد کرنا ہے ادھے بی بوس ادھے بی بوس ڈھے سنگھ دوال پر کے دوستو مہارہ دیں بتے بان سنگھ کو ر freshmen کے پرتھم چرنگ کا کیا گیاugیا را exponent curso بنا گیا رائند cure کرنگ کے دستہ ورس��겠습니다 trends کا رات پرمک pem kostellen کcheer Brasil کو بنا گیا را مد이시زتہ ورنگ کے تیسے چرنگ کا رات پرمک میو Shel Kinders High Samarsぐ ھاپال سنگھ کو بنا گیا اور چوتھی چرنگ کا سوائی ماانہ سنگھ دستے کو بنا گیا تھا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو اُدھگا تھن کرتا پوچھلے ایک سے لے کر چار ترن تک ہے نا تو پہلے اور دوسرے چرن کا اُدھگا تھن کرتا تھا اینوی گوڑگل گوڑگل تیسرے کا ہو جائے گا ہمارت جواللہ نہرو اور چوتھے کا ہو جائے گا سردار واللہ بھائی پٹیل ٹھیک ہے ایسا آپ دوستو یاد کر سکتے ہو اس کیوشن کان صورت نمبر بی بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیسٹ اگر آپ کو پسکے ناران دیوی ورما کا سمنک کس پرداروندل سے ڈ 좋은 ambar تک ہے نور ایس voltages کا سمنbit دوستو کس پردہ مندل سے تھا تو بھائی اسی میوار پردہ مندل سے تھا اس بات کا دیان رکھنا میوار پردہ مندل کی ستابنا دوستو یہاں پر نوٹ کرنا چوبیس اپریل 1938 کو چوبیس اپریل 1938 کو مانی کے لال ورمانے کی تھی مانی کے لال بلوان سنگھ مہتا کے دیکھتا میں بلوانت سنگھ مہتا کے دیکھتا ہم دوستو اس بات کا دیان رکھنا تو یہ ویری ایمپورٹینٹ کوشن ہے ہماری اس دوستو ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چینل کو دوستو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دیو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا آپ کا بھائی آر آپ کے لئے دوستو محنت کر رہا ہے نا آپ کا پھردہ بنتا ہے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا دوستو ایسا کنٹینٹ ایسا پھول ڈیٹیل ایچپلیلیشن اوثینٹک سولیشن دوستو آپ کو پوری یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کا بھائی آپ کے لئے محنت کر رہا ہے ابھی تک دوستو ہماری پسو پریچر کے کتنے موڈل پیپر ہو چکے ہیں دوستو بائیس موڈل پیپر میں آپ کو کمپلیٹ کرا چکا ہوں اور تیسوہ موڈل پیپر ہے دوستو دعوے ایک ساتھ بتا لوں دوستو ایسا کنٹینٹ آپ کو پوری یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملے گا لوگ دوستو پینسو میں آپ کو ایسا کنٹینٹ دیتے ہیں یہاں پر بھائی پھر ہی مل رہا ہے آپ کا دوستو ایک سبسکرائب اور ایک لائک کا وٹن دبانے میں کیا جاتا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے آگے دیکھیں دوستو شیطہ باڑی آدی باشیوں کا جو میلہ ہے وہ کس جیلے میں لگتا ہے بارہ بردپور جیپور دوستو بانسوارہ تو بارہ ہم لگتا ہے بارہ ہم کہاں پر لگتا ہے کیلوارہ میں لگتا ہے شیطہ باڑی کا ملہ ہے سہری جنجاتی انسوارہ پورا کنسپٹ کیلئے دیکھ دیکھیں دوستو کیا ہوا آگے دیکھیں ہمارا دوستو idade کہاں دوستو ہمارے آوا تو یہ اوشیا کے دوستو مندیر ہیں اوشیا مستیت ہے اوشیا ہمارا جوتپور میں پڑتا ہے اور دوستو یہ گجر پرتیہار کالین مندیر ہے سبھی کی سبھی گجر پرتیہار کالین سیلی کے مندیر ہیں گجر پرتیہار کالین سیلی کے مندیر ہے دوستو اس بات کا دیان لگنا ٹھیک ہے بڑا گیجب کا پرسند تھا اتنا بر بی بلکل کریکٹر دائے گا دوستو کیا ہوگا سہہلیوں کی باڑی دوستو cozہلیوں کی باڑی دوستو رته سوری مل میسرن کی بات ہو آ چکی ہے سوری مل میسرن دوارہ کرتا ہے میں نے آپ کو کتنی بار بتایا کہ سوری مل میسرن دوارہ دو رچ نہیں دوستو رچت کی گئے ایک دوستو ون سباز کر ون سباز کر اور ان میں دوستو بوندی راجے کی احتیاز سوری مل میسرن مل میسرن رام سنگھ کے دروارہ کرتا ہے اگر آپ کو انسلہ ویر وی نو دو استو ویر وی نو دو نام گرند اس میں کس راجے کی احتیاز کاuli دوستو رچت ہے ویر وی نو دے دوستو اس میں میوار راجے کا احتیاز کاuli ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتنی مونڈیاری خیات میں مونڈیاری ری خیات میں دوسطو کس راجے کی اتیاس کا وانان ہے تو دوسطو اس میں دوزپور کے راتھوڑوں کے اتیاس کا وانان ہے اگر آپ کو پونچ لیں دوسطو دیال puck کی اتیاس سے سمجھ دیتے یا جیپور کی ستاپنہ سے سمجھ دیتے دوسطو جیپور کے جو کچھوہ راضبن سے سمجھ دیتے کون سی کتاب دوسطو اس کا اول لیک ہے تو بکت رام ساد وارہ رچی تو بدھی بلاش نامک گرنٹ میں دوسطو جے پور راجی کی تیاز کا ورنان ہے جیسا کو انسا آپ کو آنسر کرنا ٹھیک ہے ہماری اس کو انسا روٹ نمبر سی بلکل کریکٹر دے گا نیش کیسے دیکھے دوسطو کیا ہوگا جو ابھی لیک ہے وہ دوسطو یا سیلا لیک ہے کس لیپی میں لکھا گیا لیپی پہنچے تو دوسطو آپ کو کرنا ہے براہمی لیپی میں لکھا گیا سانسکریٹ باسا میں لکھا گیا اور دوسطو پہنچے راجستان کا سب سے پرانچین تم سب سے پراتین تم دوسطو دوسطو باگوت سمپردائی کا سب سے پراتین تم ابھی لے کونسا ہے تو دوسطو گو سنڈ ابھی لے کا کا کہاں سے پرات وائی چطور گھر سے دوسطو پرات وائی چطور گھر سے پرات وائی اس باس کا بھی دوسطو دیان نیش نکنا یہاں پر دیکھیں دوستو جوتے ہوئے کھیت کے ساکشے کہاں سے پرابت ہوئے ہیں کالی بنگا روپڑ سوٹی ہے دوستو نوہر تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا جوتے ہوئے کھیت کے دوستو ساکشے پرابت ہوئے ہیں کالی بنگا سبیتا سے اُت نمبر ایک بلکل کریکٹر دائے گا کالی بنگا سبیتا دوستو ہنمانگڑ میں گگر ندی کے کنارے ستیت ہے اور دوستو اس کے اُت خنان کرتا ہے نا یہ بڑے امپرٹos اس کی خوج کس نے کیتے ہیں سب سے پہلے تو گنی Deepció thou megan سبیتا ایک خوج عمل آنند گوھش نے کی تھی اے گوھش یا عمل آنند گوھش نے کی تھی اور دوستو اس کے ٹوٹال چھ اُت خنان کرتا ہے یہاں پر نوٹ کرنا ہے ایک جاں میں ایک سر ایک جاں میں پوچھا جاتا ہے دوستو کالی بنگا سبیتا کا اُت خنان کاری کتنے اسطروں میں کیا گیا یہاں پہ نوٹ کرنا تو 1901 سے لے کر 1901 تک دوستو کالی بھنگا سبیتا کا جو اتخنن کاری ہے اتخنن جو کاری ہے وہ دوستو پانچ اسٹروں میں پانچ اسٹروں میں اور دوستو نو ستروں میں نو ستروں میں کیا گیا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے نا دوستو اتخنن کرتا ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس کے ٹوٹل چھے اتخنن کرتا ہے اور چھے کے چھے ویری ایمپورٹنٹ ہے اگزام میں پہنچی جاتے ہیں یہاں پہ نوٹ کرنا ایک کا نام ہے بی بی لال بی بی لال دوسرا کا نام ہے بی کے تھا پر یہ اتخنن کرتا بتا رہو ہوں آپ کی کالی بھنگا سبیتا کے تیسرا کا نام ہے دوستو ایم ڈی کھرے چوتھا کا نام ہمارا دوستو کم سری واسطو کم سری واسطو واسطو پانچوے کا نام دوستو ایس پی جین اور دوستو چھٹوے کا نام ہمارا اور کون سا رہ گیا بھائی ایم ڈی کھرے ہو گیا کم سری واسطو ہو گیا ایس پی جین ہو گیا بی بی لال بک énorm ہے ایک اور ہے دوستو اس کا اتخن کرتا ہے میرے یاد نہیں آرہا ہم آپ کو بچا دوں گا بھائی ٹھیک ہے نا کم سری واسطو ایس بی جین ایم ڈی کھرے اور دوستو اور کون سا لے گیا جے وی جوسی یہ ہوگی اس کے چھے اُتھرنہ نہ کرتا ٹھیک ہے نا چھے کے چھے دوستو اس کے اُتھرنہ نہ کرتا ہوگی ہماری کالی بنگا سبیتا کے very important کالی بنگا سبیتا کا اُتھگم اسطل کسی بانا جاتا ہے تو سوٹی سبیتا کو دوستو جو بیکہ نیر میں سیتا ہے اس کو دوستو کالی بنگا سبیتا کا اُتھگم اسطل مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہماری گزب کا پرسن ہے دوستو یہاں پر دیکھیں कیسے نمبر 45 کیا بول رہا ہے کتنا ساندھار پسن ہے کون سا یوگم سائی سمیلیت نہیں ہے ایک طرف دوستو ہماری رائٹر دے رکھیں اور ایک طرف ان کی پستکیں دے رکھی ہیں ویسل دیو راستو کس کی رچنا ہے نرپتی نالا کی یہ بات بلکو سی ہے کمان راستو دلپت ویجی کی رچنا ہے یہ بات بھی بلکو سی ہے پرسی راٹھوڑ کی رچنا ہے اور اس کی رچنا دوستو کام پر کی گئی تھی اس بات کا دیان رکھنا یہ بات بلکو سی ہے بیٹھو سوڈا کی رچنا ہے بیٹھو سوڈا کی دوستو رچنا ہے نا کی صفداس گارڈن کی تو دوستو یہی کیا ہو گیا صحیح ہو گیا ہماری اس کیوسن کا آنسر یہی سو ملے تو نہیں ہے بیٹھو سوڈا کی رچنا ہے آگے دیکھیں دوستو رادستان میں جو چندر باگا پسو میلا آئی جوت ہوتا ہے اکٹومر نومر میں ایک کہاں آئی جوت کہا جاتا ہے چندر باگا پسو میلا اور دوستو اس کو نوٹ کرنا ہارڈو تی کا سرونگا میلا بھی کہتے ہیں ہارڈو تی کا سرونگا میلا کس میلے کو کہتے ہیں تو چندر باگا پسو میلے کو کہتے ہیں very very important دوستو دیان رکھنا آگے دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوسن ہے رادستان کی کس جلے میں پتر مار ہولی پرشید ہے یہ کیوسن کافی بار ریپیٹ ہو چکا ہے رادستان کا فیوریٹ پسن ہے بیلوڑا بیاور سوای مادپور یا باڑ میر باڑ میر کی دوستو پتر مار ہولی دیان رکھنا نیشٹ کیوسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارا نیشٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر 48 کیا بولڈا ہے گڑ بیٹلی کے نام سے کون سے قلعہ جانا داتا ہے اچل گڑ سیوانا تارگڑ ہے دوستو مہران گڑ تو تارگڑ کی قلعے کو کہتے ہیں تارگڑ کی بات ہو رہی ہے سکو گڑ بیٹلی کا قلعہ بھی کہتے ہیں یا اس کا نیرمان کس نے کرائے تھا اجائراز نہیں کرائے تھا یہ وہی اجائراز ہے دوستو 11 13 اس میں اجمیر کی اسطاب نہ کیتی اجمیر کی اسطاب نہ کیتی اس بات کا دیان رکھنا ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے روRock 네 آج یہ بہت ہے ڈھیک ہے آج جامعید کا جیوار کے لانے اچھانLo سے کے لانے perform جو پہجز سے پھلیم کر آی voting کیا準 کا مجھال رہ رسولہ پھر کررکٹ کے لئے راہ بیتا کی بات کرو تو اس نے 14488m población UDOC بیتا راہ بیتا نے ساہر کی استام ٹھیک موردлект نیرمان مت کر دینا ٹھیک ہے اس کا نیرمان کروائی تھا رائے سنگھ نے ٹھیک ہے پورا کنسپٹ کیلئے نیش کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارا کیسن نمبر پچاس آج کا دوستو لاشٹ کیسنے کیا بولڈ ہے بھائی خاکی خالصہ ناغہ رازستان کی کس سمپردائی کی باغ ہے رام سنے دادو پانچ چرندہ سی یا دوستو لالدہ سی تو میں نے آپ کو کتنے بر بتایا دیا کہ دوستو رازستان دادو سمپردائی اس کی ٹوٹل کتنے ساکھیں ہیں چھ ساکھیں دوستو جن میں تین تو یہ ہوگئی خاکی کالصہ ناغہ تین ہوگئی دوستو اترا دے اترا دے ایک ہوگئی ویرکت اور ایک ہوگئی نیہنگ نیہنگ یہ چھ ساکھیں دوستو رازستان میں دادو سمپردائی کی ہیں اس بات کا دیانک نا very 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 important اس کے مکے پیٹ کہا ہی سیتا ہے تو دوستو نرائینا جیہ پور میں سیتا ہے اس کو نرینہ بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کے لحد دیکھیں دوستو سنتے دادو دیال کو رازستان کا کبیر کہتے ہیں یہ نا سنتے دادو دیال کی شیشیو کو 52 اسطنب کہا جاتا ہے 52 اسطنب کہا جاتا اور دوستو فتح پورو سیکری میں جو فتح پورو سیکری ہے وہاں پر دوستو اکبر اسی دادو دیاء نے کیا کی تھی بھینٹ کی تھی دوستو ملاقات کی تھی تو اس بات کا دیان نکنا اگر میں بات کروں دوستو یہاں پہ نوٹ کرنا رام سنتی سنپردائی کی تو ساپ بیل وارے میند صعب بیل وارے میں ٹھیک ہے تو اس کے مکھیا کون ہے تو سنت رام چرن داس دیatile سنت رام چرن داس جی رام سنہیں سنپردائی کی مکھیا پاہ رہا سنتی lahي tiro دیsoci دوسری ساکھا دوسرا دوسرا پا کہے جوت پور مر فر حصے دے کےzub رہچ دوسری ساکھا تیسے ساکھا دوستو سنگتھل بیکانیر میں ستے سنگتھل بیکانیر میں ستے رامس نے سمپردائی کی اور چوتھی ساکھا ہے دوستو ہماری کام پر اس کی رین ناگور میں رین ناگور میں دوستو اس بات کا دیان لکھنا ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹینٹ ہے چراندازی سمپردائی کی مکہ پھر دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ہے دلی میں ستے رادستان کے وار دلی میں ستے اس بات کر دوستو آپ کو معلوم لکھنا ایک معلوم لکھنا ہماری ستے ایک بار دوستو سامپردہ ایک سدوانہ کا کیندر مانا جاتا ہے اس کی مکھے پیٹھ کو جو کہاں پر اسی تھے دولی دوب گرام دولی دوب دولی دوب گرام میں دوستو اس کی مکھے پیٹھ سی تھے تو الورجیلے میں اسی تھے very very important سنت لال داس جنم سے مسلمان سنت ہیں اس بات کا دوستو دیان لگنا آئیے دوستو آپ کو پورا کنسپٹ کیلئے ہو چکا ہوگا اتنامور بی بلکل کریکٹر دے گا دادو پنت کھا کی خالصہ ناکا اگر آپ کو ناکا ساکا کا مکھے پرورتک موس لے تو دوستو کیا ہوگا سنت سندر داس جی سندر داس جی جو دادو سمپردہ کی سیچے تھے سندر داس جی دوستو اس کے کیا ہے بھائی مکھے ہیڈ ہیں دوستو اس بات کا دیان لگنا آج کے لئے دوستو اتنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا آج آپ کی تھوڑی شوی لیٹ کلاس آئی تھی اس کے لئے دوستو سوری آگر سوڑسو ٹائم پر کلاس آئی گی اس بات کا دیان لگنا تو بھائی چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر بھائی جرور کر دینا ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہے جب تک لئے جائن جائن بار thank you